السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ ورحمان ورحیم وَلَهُ أَشْرَكُوا نَحَبِتَا نُمَّا كَانُوا يَعْمِنُونَ سورة الانعام سورة نمبر 6 آیت نمبر 88 بھائیو آج کے درست میں ہم کو بتائیں گے شریک کے نقصانات کے بارے میں یہ شریک انتیاری خطرنا گناہ ہے اور انہار ابن عالمین اس شریک کے انعابہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن شریک کو کسی بھی معاف نہیں کر سکتا مرنے کے بعد انہار تنا فرماتا ہے وَلَهُ أَشْرَكُوا نَحَبِتَا نُمَّا كَانُوا يَعْمِنُونَ انہار ربنا نمین نے اسیائیتِ قریمہ سے بین تقریبا سترہ انبیاء کا ذکر گیا سترہ نبیوں کا ذکر گیا اور فرمایا اگر یہ نبی بھی شریک کر دے ہمارے ساتھ میں تو ہم ان کی اعبان کو برباد کر دیتے زائے کر دیتے اور انہار کی پیار نبی صلی اللہ ورانہی و سنم سے خطاب کر دے ہمارے اور فرمایا کہ انہار ربنا نبی آپ کی طرح بھی وحی کی گئی اور آپ سے پہنے نبیوں کی طرح بھی وحی کی گئی تھی اگر تو نے بھی انہار کے ساتھ میں شریک ٹھرایا تو انہار تنا تیرے اعبان کو برباد کر دے گا اور اس وقت تو نقصان حنیلانوں میں سے ہو جائے گا اور انہار تنا سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت نمبر اس ورانہ میں فرماتا ہے کہ انہار ربنا نبی اپنے ساتھ میں شریک کی جانے کو معاف نہیں کر سکتا اس کے انہار جس سن یہ چاہے جس گناہ کو چاہے معاف کر دے تو یہ تینوں آیت کریم ہمیں بتا رہی ہیں سمجھا رہی ہیں کہ جو آدمی اپنے رب کے ساتھ میں شریک بناتا ہے غیروں کو شریک چھہراتا ہے انہار تنا اس کے گناہ کو معاف نہیں کر سکتا اسے انسان کو جہنم کے اندار ٹھیک دیتا ہے انہار ربنا نمی قرآن مجید سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر بہتر میں فرماتا ہے انہو من نشری بننا فقد حوام انہو انہیل جنہ کہ جو انسان اپنے رب کے ساتھ انہار کے ساتھ میں شریک بناتا ہے شریک چھہراتا ہے انہار نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے یاد رکھئے جو بھی انسان اپنے رب کے ساتھ میں شریک چھہرے گا انہار تنا نے اسے انسان پر جنت کو حرام کر دیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے انہار کے نبی سر انہار رہنہ ہی و سنم کے بعد ایک آدمی آیا کہنے لگا انہار کے نبی سر انہار رہنہ ہی و سنم من موجے بطان دو واجب کر دینے والی چیز کیا ہے آپ نے فرمایا جس آدمی نے اپنے رب کے ساتھ میں شریک بنایا انہار نے اس پر جہنم کو واجب کر دیا حریف مسلم کتاب نیمان حریف نمبر دو سو سٹھ تو اس حدیث سے یہ واضح ہوتی ہے جو آدمی اپنے رب کے ساتھ میں غیروں کو شریک بناتا ہے شریک چھہراتا ہے انہار تناسے انسان پر جنت کو حرام کر دیتا ہے جہنم اس کا ٹھکانہ بن جاتی ہے اور جو انسان اپنے رب کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں بناتا انہار تناس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے اور جنت پر واجب کر دیتا ہے حریف جسی بناسے محفوظ فرمائے حریف جسی بناسے محفوظ فرمائے حریف جسی بناسے محفوظ فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ